موسیقی اسلام علیکم دیئر ویورز نالیج ایلفا چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید ایک نئے لیسن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمارا مقصد میاری تعلیم گر گر تک مہنچانا ہے اور گر بیٹھے میاری تعلیم سب کو مہیا کرنا ہے اگر آپ ابھی تک اس چینل کے سبسکرائبر نہیں بنے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو سے بروقت باخبر رہ سکیں کیونکہ اس چینل میں ایجوکیشن ایکسپرٹ سے آپ کو مختلف سبجکٹس سیکھنے کا موقع ملے گا اور ہاں اگر آپ کو کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں وہ ٹاپک وہ مسئلہ بیان کر دیجئے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دے سکوں خوش رہیے تو آئیے ہم اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں ایکسرسائز 1.1 کے قویشن نمبر 7 کچھ یوں ہے کہ آپ کو دو میٹریسز دیے گئے ہیں اور آپ نے ان میٹریسز کی مدد سے A, B, C اور D کی ویلیو معلوم کرنے ہیں یہ ایکویلٹی کا سائن دو میٹریسز کے درمیان میں یہ شو کر رہا ہے یہ دونوں میٹریسز آپس میں ایکول ہیں مطلب کیا کہ ان کے کارسپانڈنگ ایلیمنٹس آپس میں ایکول ہوں گے ہم اس کو حل کرنے کیلئے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم کارسپانڈنگ ایلیمنٹس کو ایکول شو کرتے ہیں A پلس B یہ برابر ہوگا مائنس 1 کے سو ہم نے وہ لکھ لیا B پلس 2C is equal to 4 وہ بھی ہم نے لکھ لیا 2C پلس D is equal to 8 وہ بھی ہم نے لکھ لیا 2A minus D is equal to 0 اور یہ ہمارے ایکویشن 1, 2, 3 اور 4 ہوں گے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ کسی ایک وریابل کی ویلیو معلوم کرنے پچھلے سوال میں تو بات بہت ہی آسان تھی کہ ایک ہی وریابل دے دیا جاتا تھا اور ہم اس کو solve کر لیتے تھے لیکن اگر آپ جتنی بھی ایکویشنز دیکھیں گے یہاں پر ہر ایکویشن کے اندر دو وریابلز ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ایکنی آسانی کے ساتھ وریابل کی ویلیو ڈونڈا نہیں سکتے ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنا start اس طرح لیتے ہیں کہ ہم ایکویشن 2 سے subtract کر لیتے ہیں ایکویشن 1 کو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایکویشن 2 کو ہم پہلے لکھیں گے B plus 2C is equal to 4 اور سے ہم نے subtract کرنا ہے ایکویشن 1 کو وہ ہے A plus B is equal to minus 1 اب ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ same variable کی نیچے same variable آئے گا تو اس میں ہمارے پاس plus B اور یہاں پر موجود ہے plus B ثم B کو B کی نیچے لکھ لیں گے رہ جائے گے ہمارے پاس A یہاں پر کوئی A variable موجود نہیں ہے تو ہم اس A variable کو تھوڑا سا دور لکھ لیں گے is equal to minus 1 چونکہ subtraction کا عمل ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم کسی ایک algebraic expression سے کسی دوسرے algebraic expression کو subtract کرتے ہیں ثم اس کی علامتیں change کرتے ہیں مطلب کیا کہ یہ plus B ہے یہ minus B بن جائے گا یہ plus A ہے تو یہ minus A بن جائے گا جیسے ہم اس کا حل ڈونیں گے تو آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ B اور یہ بھی ایک دوسرے کو cancel کر لیں گے کیونکہ یہ plus B ہے اور یہ minus B ہے انہوں نے ایک دوسرے کو cancel کر دیا یہاں پر ہمارے پاس رہ جائے گا 2C اور یہاں پر رہ جائے گا minus A is equal to 4 اس طرح ہم نے اس کی علامت کو بھی change کرنا ہوگا 4 plus 1 تھوڑا سا اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2C minus A is equal to 5 اور یہ ہمارا equation number 5 بن جائے گا اس کے بعد ہم equation 3 اور 4 کو دیکھ لیتے ہیں equation 3 اور equation 4 میں equation 3 میں ہمارے پاس a variable C ہے اور a variable D ہے جبکہ equation 4 میں a variable A ہے اور a variable D ہے اس کا مطلب کہ D اور D کے cancel ہونے کے chances موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ plus D ہے اور یہ minus D تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں subtract کر دے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم simply ان کو جمع کر لیں گے تو جمع کرنے سے بھی ہمارا کام نکل آئے گا تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ان کو ہم جمع کرتے ہیں equation 3 یہ ہے 2C plus D is equal to H equation 4 ہے 2A minus D is equal to 0 تو ہم same variable کے نیچے same variable لکھیں گے تو minus D ہے تو ہم لکھ لیں گے minus D کو یہاں پر 2A رہ گیا ہے تو 2A کو ہم کہیں دور لکھ لیں گے اس کو کسی variable کے نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے is equal to 0 چونکہ یہ جمع کا عمل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع کے عمل میں علامتی چینج نہیں ہوتی تو اسے کیا ہو جائے گا کہ plus D اور minus D تو کینسل ہو جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس رہ جائے گا 2C اور یہاں پر ہمارے پاس رہ جائے گا 2A is equal to 8 plus 0 جو کہ 8 کے برابر ہے اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر 2 کامن نکل سکتا ہے تو میں 2 کو کامن نکال رہا ہوں جیسی کرتے ہیں کہ اس 2 کو equation کے اس طرف لے جاتے ہیں اس طرح آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پر multiply ہو رہا ہے یہ جب equation کی دوسرے طرف جائے گا تو divide ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس C plus A رہے گا یہ 8 divided by 2 اس طرح C plus A is equal to 4 اور یہ بن جائے گا ہمارا equation number 6 اب ہم اگر اپنے ان دو equations کو دیکھ لیں equation number 5 اور equation number 6 کو یہاں پر C اور A variable ہے یہاں بھی C اور A variable ہے مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر ہم جمع یا منفی کریں گے تو ہمارے پاس A variable ختم ہو جائے گا اور صرف A variable کی value ہمیں معلوم ہو جائے گی جو کہ تمام process کا مقصد بھی یہی تھا تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں یہاں پر plus A ہے یہاں پر minus A ہے تو ان دونوں کو جمع کرنے سے بھی ہمارا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا سب سے پہلے ہم equation 5 کو لکھ لیتے ہیں 2C minus A is equal to 5 equation 6 same variable کے نیچے same variable تو C یہاں پر آجائے گا plus A یہاں پر آجائے گا اور constant کی نیچے constant چونکہ ہم اس کو add کر رہے ہیں تو علامتیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے minus A اور plus A کٹ جائیں گے وہاں پر آجائے جانے پاس 2C اور plus C کوئی بھی علامت ساتھ نہ ہو ہمیں پتہ ہے کہ وہ plus کی علامت ہی ہوتی ہے اور 5 plus 4 یہ بن جائے گا ہمارے پاس 9 اس کو مزید simplify کر لیں یہ بن جائے گا 3C اور یہ بن جائے گا 9 اور مزید simplification کرنے سے C is equal to 9 by 3 3 یہاں پر multiply ہو رہا ہے equation کے اس طرف آ کر divide ہو جائے گا اور C is equal to 3 اس طرح ہمارے پاس C کی value نکلائی C کی value معلوم ہو گئی اور یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہمیں اگر صرف ایک variable کی value بھی معلوم ہو جائے تب ہم اس کی مدد سے تمام variables کی value معلوم کر سکتے ہیں جب C کی value ہمارے پاس 3 آگئی تو ہمارے پاس 2 options ہیں یا ہم C کی value equation number 2 کے اندر put کر لیں جیسے ہم equation number 2 میں put کریں گے تو B کی value آجائے یا ہم equation number 3 میں put کر لیں اگر ہم equation number 3 میں put کریں گے تو tira d کی value آجائے میں میں اس طرح کرتا ہوں C value equation number 2 میں put کرتا ہوں equation 2 ہمارے پاس B plus 2 C is equal to 4 ہے ہم یہاں پر C کی جگہ پر value replace کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 3 ہے اس طرح ہمارے پاس equation بنے گا B 6 is equal to 4 اور B کو اکھیلے چھوڑ دیں تو 4 plus 6 جب equation کی اس طرف جائے گا minus 6 بن جائے گا اس طرح B is equal to minus 2 اب ہمارے پاس B value b nik c اور b values nik a value اور d value معلوم کرنی ہے اگر ہم a value معلوم کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے اس equation میں اگر ہم b value replace کر دیں تو a value ہمارے پاس معلوم ہو جائے equation 1 ہمارے پاس یہ ہے a plus b is equal to minus 1 ہم کیا کر لیتے ہیں کہ b کی جگہ پر value minus 2 کو replace کر لیتے ہیں is equal to minus 1 اس طرح ہمارے پاس یہ بنے گا a minus 2 is equal to minus 1 کیونکہ یہاں پر plus اور minus جب multiply ہو جائیں گے تو answer minus آئے ہم a کو اکیلے چھوٹ دیتے ہیں minus 1 اور minus 2 جب equation کیسے طرف آئے یہ plus 2 بن جائے گا اس طرح ہمارے پاس a value a value ہمارے پاس 1 آئے گی تو اس طرح ہم a value کو معلوم کر دیا اب d k value کو معلوم کر نا ہے to d ki value ہم in d equation کی مرد سے معلوم کر سکتے ہیں یا equation 3 کی مرد سے کیونکہ d موجود ہے مطلب کیا اگر ہم c value replace کر دیں گے equation 3 میں تو d d مل جائے گی یا اگر ہم equation 4 میں a value replace کر دیں تد بھی ہمارے passer d کی value معلوم ہو جائے گی یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ کوئس equation کو choose کرتے ہیں میں equation number 4 کو choose کرتا ہوں equation 4 کچھ ہی 2 a minus d is equal to 0 this implies 2 a key value replace 2 minus 2 minus d کو بھی گا پر چھوڑا یہ plus 2 ہے جب equation کے اس طرف جائے گا تو minus 2 بن جائے گا اور minus minus کو ہم cancel کر دیں تو ہمارے پاس d is equal to 2 اس طرح ہمارے پاس d کی value بھی معلوم ہو گئی تو ہم سے required تھا کہ a value تو ہم نے معلوم کر لیا کہ a value 1 b ki value required تھی جو کہ equation کی معلوم کر چکے ہیں کہ minus 2 ہے c value 3 اور d value 2 تو اس طرح ہمارے پاس آنسر